آپ کی لیے اس بک میں کیا ہے؟ اپنے نظم و ضبط کو بہتر بنائیں اور اپنے گولز کو حاصل کریں اگر آپ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے کسی موڑ پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی امید کے ساتھ گولز سیٹ کیے ہیں کیا ایسا کرنے کے بعد آپ ان گولز تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں؟ آپ کو یہ جان کر ریلیکس ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہم میں سے زیادہ تر سٹرگل کرتے ہیں گولز کو سیٹ کرنا آسان ہے لیکن انہیں حاصل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے آپ شاید اس وقت کوشش کرنا چھوڑ دیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی ہوگی؟ خاص طور پر جب یہ کوشش ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر تناؤ کا شکار کرتی ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو گولز سیٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ غلط ہے لیکن آپ جس سسٹم یا چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ گھڑ بڑ ہے تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے روک رہی ہے؟ آپ کا ڈسیپلین یا اس کی کمی دینیل والٹر کی The Power of Discipline کی اس کتاب میں آپ اس طاقت کو جانیں گے جو سیلف ڈسیپلین میں آپ کو زیادہ پروڈکٹیو شخص بنانے میں مدد کرے گی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ ذمہ داری کیسے لی جائے اس ذمہ داری کے لیے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ابھی کہاں ہیں اور فیوچر میں آپ کہاں ہونا چاہتے ہیں دوسرے آپ کو موٹیویٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں لیکن آخر کار یہ آپ پر منیسر ہے جی ہاں آپ اور صرف آپ آپ اپنی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیلف ڈسیپلین کامیابی کی طرف آپ کا پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت نکالیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سچ میں ان گولز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ حقیقی کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی ٹریٹ پر رہنے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سیلف ڈسیپلین نظم و ضبط کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کی پوری ذمہ داری لیں اور آپ کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کے خلاف ثابت قدم رہیں در حقیقت سیلف ڈسیپلین آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہونے میں مدد دے گا آپ کے ریلیشنشپ کو بہتر کرنے میں مدد سے لے کر آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے اور یہاں تک کہ آپ کے مالی حالات کو مینیج کرنے میں بھی اس کے برقس اگر آپ میں سیلف ڈسیپلین کی کمی ہے تو آپ میں خود اعتمادی کم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں آپ کو یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنی خواہشات پر کابو پانے میں پھیل ہو جاتے ہیں سیلف ڈسیپلین والے لوگ خود پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہے تو آپ کسی بھی چیز کو پورا کرنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے نظم و ضبط کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں آپ کے دھماغ کا وہ حصہ جسے پریفرنٹل کوٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے روئیے کے لیے ذمہ دار ہے جس میں لچک یاداشت اور سماجی روئیے شامل ہیں اس میں سیلف ڈسیپلین بھی شامل ہے جیسے کاموں کو ترجیح دینا گول سیٹنگ کرنا اور ڈسٹرکشن کو فلٹر کرنا سٹڈیز سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے پریفرنٹل کوٹیکس میں ایکٹیویٹی کی لیول اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آپ فائدے من لانگ ٹرم فیصلے کرتے ہیں جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے اس حصے کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے ڈسیپلین کی مہارت کو مضبوط کرتے ہیں جب آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہتے ہیں تو آپ کا ڈسیپلین مضبوط ہوتا ہے لیکن جب آپ مسلسل خراب فیصلے کرتے ہیں تو یہ کم ہوتا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز آپ کو روک رہی ہو آگے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں موجودہ حالات کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ دکھنے والی طاقت آپ کو اپنے گول تک پہنچنے سے روک رہی ہے اصل میں وہ ہیں آپ کے موجودہ حالات آپ کی موجودہ حالات نیگیٹیو علامات کا مجموعہ ہے جو آپ کی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کو اپنے گولز کو حاصل کرنے یا ان کے بارے میں کچھ کرنے سے روکتے ہیں ان علامات میں سے پہلی ہے لاؤس ہونے کا ڈھر لوگ اکثر ایسی صورتحال میں کیوں رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک گیر صحت مند رشتہ یا آفیس کا ناکھوشگوار ماہول وہ تبدیلی کی خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا نامعلوم خوف ان کے سامنے آ جاتا ہے دوسری علامت ہے نقصان سے بچنا اکثر لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آخر اس تبدیلی سے ان کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں تیسری ہے پشتاوے کا ڈر ایک شخص کو بہخوبی معلوم ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو پشتانہ نہ پڑ جائے آپ کا اسٹیٹس آپ کو اچھی طرح سے محفوظ اور خطرے سے پاک رکھ سکتا ہے لیکن یہ آپ کو گولز کو حاصل کرنے سے بھی روک سکتا ہے اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا اسٹیٹس آپ کو کب روک رہا ہے اور اس پر کابو پانے کے لیے اپنے سوچنے کی مہارت کا استعمال کریں وہ کیا چیز ہے جو کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے الگ کرتی ہے اس کا جواب بہت ہی آسان ہے آدات جی ہاں وہ حیبٹس جن کو وہ ہر روز فالو کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی آدات بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کی موجودہ حیبٹس کام نہیں کر رہی ہیں آپ کی حیبٹس یا طرز عمل آپ پر نیگیٹیو اثر ڈال رہے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہے کیا نہیں جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بری یا پرانی حیبٹس کو ختم کر سکتے ہیں اور نئی حیبٹس بنا سکتے ہیں خاص طور پر کم سے کم تین طریقے ہیں جو کامیاب اور ڈسیپلین لوگ اپناتے ہیں شکر گزاری خود پر کابو پانا اور روز مرحہ کے معمولات شکر گزاری اور خود پر کابو پانے کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے لیکن شکر گزاری کا اصل مطلب کیا ہے سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے شکر گزار اور قدردان ہونا جس چیز کی ہم سب کو زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے ہمارے لیے زندگی میں چیزوں کو معمولی سمجھنا آسان ہے لیکن ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے ہر رات ہر رات سونے سے پہلے ایسی پانچ چیزیں لکھنے کی عادت شروع کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں جب ہیبٹس کو چینج کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو کچھ زیادہ سکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیلی روٹین خاص طور پر صبح اور شام کی روٹین میں شامل کر کے اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں کی پروڈکٹیوٹی کو نیکسٹ لیول پہ لے جا سکتی ہے جبکہ شام کی اچھی روٹین آپ کو رات میں اچھی نیند لینے میں پھیلپ کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں آپ اس تناؤ کو کم کر دیں گے جو آپ اگلی صبح تک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کیوں نہ ان دو تجاویز کو اپنی شام کی روٹین میں شامل کرنے کی کوشش کریں تب سے پہلے شام میں ایک خاص وقت کے بعد کیفین لینا ختم کریں اور دوسرا سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اپنے تمام الیکٹرونکس کو بند کر دیں ایسا کرنے سے آپ کو پر سکون نیند لینے میں مدد ملے گی اور اگلی صبح آپ زیادہ ترو تازہ ہو کر اٹھیں گے اگر مارننگ کی بات کریں تو بل گیٹس اور اوپرا ونفری جیسے کامیاب لوگوں نے اپنی روٹین میں دو عادتوں کو شامل کیا ہے ریڈنگ اور میڈیٹیشن مراقبہ نظم و ضبط کی ایک بنیاد ہے میڈیٹیشن سے آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور موجودہ لمحے میں کیا ہو رہا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں ریگولر میڈیٹیشن کی عادت آپ کے فوکس کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گی اور آپ کے خیالات کو بھٹکنے سے روکے گی یاد رکھیں کہ جس چیز میں آپ نے اپنا وقت اور انرجی لگائی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو مایوس ہونا پوری طرح سے نارمل ہے لیکن کبھی بھی اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ بھلے ہی ریزلٹ آپ کی امید کے مطابق نہ ہو پھر بھی آپ کچھ پروڈکٹیو کر رہے ہیں اس لیے جب بھی آپ کوئی نیگیٹیو جذبات محسوس کرنے لگیں تو لکھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور اس بارے میں سوچیں کہ کیا آپ کو اپنے گولز کا پھر سے جائزہ لینے کی ضرورت تو نہیں اگر آپ حسد کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں اگر آپ بے چین ہیں تو بیٹھ جائیں اور ناک سے گہری سانس لیں اور موں کے ذریعے باہر نکالیں فائنل سمری اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ خوف اعتماد میں کمی اور ایسی عادات جو آپ کو اپنے مقصد کو پورا کرنے سے روک رہی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں ڈسیپلین کی کمی ہے سیلف ڈسیپلین ایک مہارت ہے جس کو مسلسل ایکسسائز سے آپ اپنے پری فرنٹل کوٹیکس کو نشانہ بنا کے حاصل کر سکتے ہیں میڈیٹیشن سے آپ کو فوکس کرنے اپنی پرائیٹیز کو سیٹ کرنے اور بہتر ہیبٹس بنانے میں مدد ملے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی اسے ملے ملے ملے